السلام علیکم اگلے تین دنوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے اگلے چوبیز گھنٹوں کے موسم پر ذکر کریں گے سب سے پہلے تازہ ترین موسمی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت سندھ کے بیشتر مقامات پر گہرے بادل اچھائے ہوئے ہیں کراچی سندھ کے مختلف جنوبی علاقوں میں تھٹھا بدین حیدر آباد اور آس پاس کے علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی محصول ہوئی ہیں صرف روچستان کے بھی مختلف علاقوں ہیں یہ بادل بارش برسانے کے بعد آگے کی طرف حرکت کر رہی ہیں اس کے علاوہ شمالی جو پاکستان کے علاقہ جاتے ہیں جس میں گلگر بلتستان کشمیر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بادل اچھائے رہے ہیں اور صبح کے وقت سے دوپاہر تک ملک کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں جس میں اسلام آباد راول پنڈی باراگو کہوٹا یہ علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ شمالی خیبر پختونخواہ کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملک ہے تاہم وستی پاکستان کے جو علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں موسم خوشک رہا ہے اور زیادہ تر وقامات پر صاف ہی رہا ہے لیکن پنجاب کے جو مشرقی علاقے جاتے ہیں جس میں ملتان مظفرگڑ ویہاڑی لودرا خانے وال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کافی گہی دھوند اچھائی رہی ہے اور آج ان علاقوں میں دھوپ نہ نکلنے کی اطلاعات بھی مصور ہوئی ہیں بیشتر مقامات پر آخری اطلاعات آنے تک بھی دھوند موجود تھی اور بہاول پر راجن پر رحیم یار خان کے مختلف علاقوں میں بادل داخل ہو رہے ہیں یہ بادل آج شام رات تک ان علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں کہیں گے ہلکی پھلکی بارش ریم جم دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ بادل جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پیچھے سے کوئی خاطر کا بادل نہیں ہے تو موسم ان علاقوں میں صاف ہونا شروع ہو جائے گا تاہم جو سندھ کے جنوبی علاقے جات ہیں ان علاقوں میں آج شام رات سے صبح تک ان علاقوں میں مختلف مقامات پر جس میں تھرپار کر کے مختلف علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا اگر ہم کل دن کی بات کریں تو کل دن میں ملک کے زیادہ تر مقامات پر موسم صاف رہے گا شمال مغرب کی اکثر علاقوں میں ہوایں چلتی رہیں گی ہواں کی رفتار بیشتر مقامات پر پندرہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے رہ سکتی ہے لیکن شمالی علاقے جو ہیں انتہائی جو گلگل بلتستان اور کشمیر کے انتہائی شمالی علاقے جاتے ہیں جس میں لیل اڈاک کارگل اسرہ سکردو اسطور ہنزہ کے علاقے ان علاقوں میں بادل موجود رہنے اور کہیں کہیں ہرکی کھلکی برہ باری کے امکانات موجود رہیں گے اگر انتیس تاریخ کی ہم بات کریں تو انتیس تاریخ سے بارش کا ایک نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا جو کہ اس وقت ایران پر موجود ہے اس کے بادل انتیس تاریخ کی دوپاہر کے بعد سے ہی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے اور انتیس اور تیس کے درمیان جو بلوچستان کے جنوب مغربی اور جنوبی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں مغربی بلوچستان میں کوئٹہ زیارت چمن قلعہ صحف اللہ کی لفت اللہ ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود رہے گا کراچس میں سندھ کے زیادہ تر مقامات پر انتیس اور تیس کے درمیان بادل دیکھنے کو ملے گے لیکن ان علاقوں میں بارش کا امکان موجود نہیں ہے اس لئے پنجاب کے تمام علاقوں میں بادل تو دیکھنے کو ملیں گے مگر یاد رکھیں بارش ان علاقوں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور ملک شمالی علاقوں میں بھی فیلحال اگلے تین دنوں کے دوران موسم زیادہ تر مقامات پر خوشک ہی رہے گا بادل موجود رہیں گے حلقے بلک بادل ان علاقوں میں دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن کوئی خاطر خواہ بارش ہوتی ان علاقوں میں نظر نہیں آ رہی 31 دسمبر ہوتے ہوتے پھر ان بادلوں میں کوئی شدت آئے گی اور ملک کے شمالی علاقوں تک یہ سسٹم پھیل جائے گا تو اس سے کچھ 31 دسمبر کو مین ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ مغربی پٹی اور شمالی علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی لیکن ملک کے جو بستی اور مشرقی لگے جاتے ہیں جنوبی لگے جاتے ہیں یہ علاقے خوشک رہیں گے اس بارے ہم آپ کو وقتن فوقتن نگاہ کرتے رہیں گے مزید اپ ڈیٹس کیلئے جو رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی اپ ڈیٹس تک کیلئے اجازت دیں اللہ نیگے بار